آئے فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوپ کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ، رن ٹائم، کنٹری، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹام ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے، مشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کریں دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریباً پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہاپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوپ کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ، رن ٹائم، کنٹری، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹام ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے، مشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ٹیٹس سے لے کر اب تک تقریباً پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنس پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی اڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کہ ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری اینڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ہیڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس ریڈ سکارٹ اسٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیریس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ اریڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 110 ملین کا بجٹ آیا 110 ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیس ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریباً 506.9 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کریں کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن سپلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ، رن ٹائم، کنٹری، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سیرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹام ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے، میشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ٹیٹس سے لے کر اب تک تقریباً پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وی نوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وی نوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنس پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کنٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی اڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کہ ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ہیڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل، کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے، مشال ویلیمز نومی ہیرس، ریڈ سکارٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ ایڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف ایس کولیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھے اشاریہ نو ملین کا بوکس آف ایس کولیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف ایس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھے ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آفیس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن سپلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلئے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی اڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری اینڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کی تو دوستو اس فلم کو اینڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکارٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز مارول انٹروٹینمنٹ اریڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں 110 ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف ایس کلیکشن اکتھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریبا 506.9 ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکتھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف ایس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکتھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف ایس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس اس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹوگرافی فلم کی اڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاؤں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ایرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری اینڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی حیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو اینڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹام ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کریں دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ اریڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وی نوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وی نوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کریں کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کہ ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ہیڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے، میشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کریں دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 110 ملین کا بجٹ آیا 110 ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ٹیٹس سے لے کر اب تک تقریباً 506.9 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو 10 میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنس پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کہ ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ہیڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنڈ، میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے، مشال ویلیمز نومی ہیرس، ریڈ سکارٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹروٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریباً پانچ سو چھ اشاریہ نو میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس میلین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آفیس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ، رن ٹائم، کنٹری، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سیرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کامکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹام ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے، مشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کریں دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، اریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریباً پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف ایس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف ایس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سوپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنز پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ، رن ٹائم، کنٹری، لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آکارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس، ریڈ سکارٹ، سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سیرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کامکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ، میٹ ٹولمیک، ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹام ہارڈے اور حوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسرز شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹام ہارڈے، مشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا، برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹرٹینمنٹ، ریڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک، پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریباً ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریباً 110 ملین کا بجٹ آیا 110 ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ٹیٹس سے لے کر اب تک تقریباً 506.9 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا عصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنس پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوپ کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلئے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کہ ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ہیڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنڈ، میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل، کیلی مارسل، ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے، مشال ویلیمز، نومی ہیرس، ریڈ سکارٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں روبرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز، مارول انٹروٹینمنٹ، ایڈ پروڈکشنز، میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف ایس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف ایس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے ہیں اس مووی کا نام ہے دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنس سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائنس پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوپ کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلئے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ڈیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیریس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مارسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی مارسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیریس ریڈ سکارٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کولمبیا پکچرز مارول انٹروٹینمنٹ ایڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کریں دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوچ میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس ملین کا بجٹ آیا ایک سو دس ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹس سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف ایس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف ایس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف ایس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیچ دوستو میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیچ کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن پلیسیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کانٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلئے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ایرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراق سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سیرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی میرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرل سن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلف نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کلمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ ریڈ پروڈکشن میڈ ٹول میک پروڈکشن اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹی سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشارہ نو میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آفیس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس میلین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آفیس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے 73% آڈینس نے گوگل پار اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایس وائ وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جار رہے ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں کبھی سپیم کونٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں آپ ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے ویڈیو کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی دسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائیہ کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹام ہارڈے اور کیلی مرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پرڈیوسر میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مرسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پرڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنیمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کلمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ ایڈ پروڈکشنز میڈ ٹول میک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس میلین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف سکس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس فیملی کا حصہ بن جائے آئے فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن سپلیس کو اپنے مائن میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں کبھی سپیم دیسیپٹیو کونٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ کے کردار وینوم کو نمائی کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کی ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوہزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرل سن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی میرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفز نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کریں دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنی کی تو دوستو اس فلم کو کلمبیا پکچرز مارول انٹروٹینمنٹ اریڈ پروڈکشنز میڈ ٹولمیک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے اس سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرست اکتوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشارہ نو میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس میلین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میس سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹس پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سوائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن پلیس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں کبھی سپیم کونٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے جس کے ریویو اور کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یہ سونی کے سپائیڈر من یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی مرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی مرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پرڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مرسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پرڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرل سن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلف نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کلمبیا پکچرز مارول انٹرٹینمنٹ ریڈ پروڈکشن میڈ ٹول میک پروڈکشن اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس میلین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف اس سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے آئی ایم آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کنٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے ویڈیو سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آکار نیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کی ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ اسٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی میرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسر میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرل سن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنیمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلف نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات ریڈ پروڈکشنز میڈ ٹول میک پروڈکشنز اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دوزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا ایک سو دس میلین کا بجٹ آیا ایک سو دس میلین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ سو چھ اشاریہ نو میلین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف سکس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے ایک سو دس ملین کے بجٹ کے اگینسٹ پانچ سو چھ ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف سکس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی ساب سے پہلے بات کرتے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سوائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئے فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریوی اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن سٹرائک اپنے مائن میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں کبھی سپیم دیسیپٹیو کونٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آئی ہوب کہ یوٹیوب کی ٹیم نیکسٹ اس کو مائن میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج کے ڈریکٹر کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کس پر بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی اڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ہم بات کریں گے تو اب ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آکار نیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ایرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائی کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کی ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی بروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنی کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے سپر ایرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دوزار اکیس کو اس کے سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا 110 ملین کا بجٹ آیا 110 ملین بجٹ میں بننے والی اس فلم نے ریکارڈ بوکس آف کلیکشن اکٹھا کیا اور اس فلم نے اپنی ریلیز ڈیٹ سے لے کر اب تک تقریبا 506 9 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف اس سکس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر اس کو لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ہیرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن پلیس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور مائنڈ میں رکھے گی تو دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کارنیج جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے وینوم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹو گرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم کی ریلیز ٹیٹ رن ٹائم کنٹری لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دوستو وینوم لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آکار نیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس میں مارول کومکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراق سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیس کیا ہے یا اس کی تقسیم کی ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھارہ کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرل سن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی میرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس فلم کو کلمبیا پکچرز مارول انٹروٹینمنٹ اریڈ پروڈکشن میڈ ٹولمیک پروڈکشن اور پاسکل پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار اکیس میں آنے والے سپر ہیرو فلم کو دوستو سونی پکچرز ریلیزنگ نے ریلیز کیا جبکہ اس فلم کی ریلیز ڈیٹ کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار اکیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے ران ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل ران ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس سٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم پر تقریبا 110 ملین کا بجٹ آیا 110 ملین بجٹ اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف سکسیس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف سکسیس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹور کو سبسکرائب کر ہماری فیملی کا حصہ بن جائے آئی فینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ایک امریکن سپر ایرو فلم کی دوستو آج کے ویڈیو میں جس مووی کی ہم بات کرنے جارے اس مووی کا نام ہے وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج دوستو میرے ساتھ بنے رہی آج کے ویڈیو میں ہم وینوم لیٹ دیر بیا کار نیج کے مووی ریویو اور فیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستو میں یہاں پہ یوٹیوب کی ٹیم کو اشور کرواتا ہوں کہ میرے کسی بھی ویڈیو کو یوٹیوب کمیونٹی گائل لائن سٹرائک دینے سے پہلے چیک کیا کرے کیونکہ میں ہمیشہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائل لائن سپلیس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ویڈیو بناتا ہوں اور میں نے کبھی سپیم ڈیسیپٹیو کنٹینٹ نہیں بنایا میں ہمیشہ موویز کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں بتاتا ہوں تو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے جس کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرے گے ویڈیو کے بارے میں فلم کے سکرین پلے کے بارے میں فلم کی سٹوری کے بارے میں فلم کس پہ بیسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اس کے علاوہ ہم فلم کے پروڈیوسرز سٹارنگ لائن اپ فلم کی سنمیٹوگرافی فلم کی ایڈیٹنگ فلم کے میوزک کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتلاوں گا اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کے بارے میں جبکہ فلم کی ریلیز لیٹ دیر بی کارنیج کی ریٹنگ پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو وینوم لیٹ دیر بی آ کارنیج سال دوزار اکیس کی ایک امریکی سپر ایرو فلم ہے جس میں مارول کامکس کے کردار وینوم کو نمائع کیا گیا ہے اسے کولمبیا پکچرز نے مارول کے اشتراک سے تیار کیا ہے جبکہ سونی پکچرز نے اس کو ریلیز کیا ہے یا اس کی تقسیم کی ہے یہ سونی کے سپائیڈر مین یونیورس کی دوسری فلم ہے اور وینوم دوزار اٹھار کا سیکول ہے اس فلم کی ہدایت کاری انڈی سرکیس نے اور کیلی مارسل کے سکرین پلے سے کی ہے جو اس کہانی پر مبنی تھی جو اس نے ٹام ہارڈی کے ساتھ لکھی تھی جس نے مشیل ویلیمز کے ساتھ ایڈی پروک اور وینوم کے کردار ادا کیے تھے نومی ہیرس ریڈ سکارٹ سٹیفن گرام اور ووڈی ہیرلسن فلم میں ایڈی اور اجنبی سموٹ وینوم کو سیریر کلر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وینوم لیٹ دیر بھی اکار نیج کی تو دوستو اس فلم کو انڈی سیرکس نے ڈریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے کیلی میرسل نے تیار کیا جبکہ دوستو اس فلم کی سٹوری ٹوم ہارڈے اور کیلی میرسل نے تیار کی اور یہ مارول کے کومکس کریکٹر وینوم پر مبنی ہے اس فلم کے پروڈیوسرز میں ایوی آرنیڈ میٹ ٹولمیک ایمی پاسکل کیلی مارسل ٹوم ہارڈے اور ہوچ پارکر وغیرہ جیسے پروڈیوسر شامل ہیں اس فلم کی سٹارنگ میں دوستو ٹوم ہارڈے مشال ویلیمز نومی ہیرس ریڈ سکوٹ اور سٹیفن گرام کے ساتھ ووڈی ہیرلسن شامل ہیں رابرٹ ریچرڈ سن نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی دوستو اس فلم کی ایڈیٹنگ بہت زبردست کی گئی اور اس فلم کی ایڈیٹنگ ماریانا برینڈن اور سٹین سیلفس نے تیار کی اس فلم کے میوزک کی بات کرے دوستو اس فلم کے میوزک کو مارکو بیل ٹرامی نے تیار کیا اور اب ہم بات کرتے اس فلم کی پروڈکشن کمپنیز کی تو دوستو اس سپر ہیرو فلم کو سونی پکچرز ریلیز کی جبکہ اس فلم کی ریلیز کی بات کرے تو فلم کو لنڈن میں سب سے پہلے ریلیز کیا گیا سپٹیمبر چودہ دو ہزار ہیس کو اس کے بعد اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ اکتوبر دو ہزار کس کو ریلیز کیا گیا اس فلم کے رن ٹائم کی بات کرے دوستو اس فلم کا تقریبا ٹوٹل رن ٹائم نائنٹی سیون منٹس پر محیط ہے اور اس فلم کو یونائٹس ٹیٹس میں ریلیز کیا گیا انگلیش لینگوج میں اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کے بجٹ کی تو 506.9 ملین کا بوکس آف کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو آپ اس فلم کو بوکس آف سکسس قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس فلم نے 110 ملین کے بجٹ کے اگینسٹ 506 ملین کا بوکس آف کلیکشن اکٹھا کیا ہے تو دوستو یہ واقعہ میں ہی ایک بوکس آف سکسس فلم ہے اب ہم بات کرتے دوستو اس فلم کی ریٹنگ کی تو آئی ایم ڈی بی کی سب سے پہلے بات کرتے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو دس میں سے 5.9 کا سکور دیا ہے جبکہ اس فلم کو 57% آڈینس نے روٹن ٹو میٹرز پر لائک کیا ہے اس کے ساتھ 73% آڈینس نے گوگل پر لائک کیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ وینوم فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو شیئر کیا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے